لفظ انڈیا سندھو یا انڈس سے ماخوز ہے جو دریائے سندھ سے قربت کی وجہ سے پاکستان کے لیے زیادہ موضوع نام تھا ہمارے ملک کا نام انڈیا تو انگریزو نے رکھا تھا تو نام انڈیا کولونیل وراثت کی نشانی ہے جس سے انڈیا والوں کو آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آج کے انڈیا کے اباؤ اجداد نے بھارت کے لیے جنگ لڑی تھی نہ کہ انڈیا کے لیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا نام اس ملک کے لیے گلامی کی علامت ہے اور اسے ہٹا دیا جانا چاہیے جیسا کہ سریلن کا والوں نے اپنے کولونیل وقت کے نام سیلون کو بدل دیا اور برما نے اپنا نام بدل کر میان مار کر دیا اسی طرح گولڈ کوسٹ کا نام بدل کر گھانا رکھ دیا گیا اور پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جن کو انڈیا سے مسئلہ ہے وہ پاکستان چلے جائیں یہ تو ستم ذریفی ہے کہ آر ایس ایس کی پیداوار بی جے پی نے قوم پرستی کو کانگریس سے چھین لیا ہے جبکہ کانگریس ہندوستان کی تحریک کے آزادی سے پیدا ہوئی تھی اور اس تحریک میں آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں تھا انڈیا خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے اب تو پاپیولیشن کے حساب سے بھی انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور جی ڈی بی کے حساب سے انڈیا دنیا کی پانچھمیں بڑی معیشیت ہے جبکہ ایریا وائز انڈیا دنیا کا ساتوہ بڑا ملک ہے اتنے بڑے ملک کو آزاد ہوئے پونین صدی ہو چکی ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ یہ ملک اپنے نام پہ آج بھی اتفاق نہیں کر سکا ہے انڈیا میں انڈیا بمقابلہ بھارت نام کی پرانی بحث ہے انڈیا یعنی بھارت یا ہندوستان کو ماضی میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے ان میں آریا ورت جمبو دیپ نبی ورش وغیرہ شامل ہیں بھارت نام محروف رزمیہ مہ بھارت اور وشنو پران سے آتا ہے جبکہ انڈیا نام انڈس ریور یعنی دریائے سندھ سے آتا ہے اور سندھ کو ہند بھی کہا جاتا ہے تو ہندوستان نام بھی دریائے سندھ سے ہی ماخوز کیا گیا ہے انڈیا پہ برطانیہ کے راج کے دوران انڈیا کا نام محروف ہوا اور بہت سے اس کالر اسے انگریزوں کے ہندوستان پر گلبے کے طور پر دیکھتے ہیں آزادی کے بعد جب انڈیا کا آئین تیار ہوا تو اس میں اسے انڈیا دیٹز بھارت مطلب کہ انڈیا جو کہ بھارت ہے کی وضایت کے ساتھ لکھا گیا سن 2020 میں ڈلی کے ایک تاجر نے سپریم کورٹ میں ایک ارضی داخل کرتے ہوئے گزارش کی کہ انڈیا کو ہٹا کر صرف بھارت رہنے دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے اسی ارضی کو خرج کر دیا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا دنیا میں واحد ملک ہے جس کے دو نام ہیں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا کی جگہ ہندوستان کر دینا چاہیے لیکن اس کے خلاف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس سے یہ کنفیوزن پیدا ہوگا کہ یہ ہندووں کا ملک ہے اور ہندوستان نام سے ایک مذہب کو اس کا فائدہ ہوگا جو کہ انڈیا کے سیکولر روح کے خلاف ہوگا اس بحث مبائسے کا ایک اور پہلو بھی ہے جس میں نام انڈیا کو امیر ترقی پسند اور شہری آبادی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے جبکہ بھارت نام کو دہی گریب اور پسماندہ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھارت کا نام کہاں سے آیا جیسا کہ زمانہ قدیم سے بھارت کے الگ الگ نام رہے ہیں مثال کے طور پر جمبو دیپ، بھارت خندر، ہمورش، اجنا بھاورش، آریا ورت، ہند، ہندوستان اور اب انڈیا ان ناموں کے پیچھے کبھی جگرافیا، کبھی ذات پاس سے متعلق بیداری اور کبھی ثقافتی وجوہات سامنے آتی ہیں ہند یا ہندوستان اور انڈیا جیسے ناموں کے پیچھے جگرافیا اہم وجہ ملتی ہے ان ناموں کی اہم بنیاد ویسے تو سندھو ندی لگتی ہے لیکن سندھو صرف مقصود علاقے کی ندی نہیں ہے سندھو کا مطلب ندی بھی ہے اور سمندر بھی اس روپ میں شمال مغرب کے علاقے کو کسی زمانے میں سپت سندھو یا پنجاب کہتے تھے جس میں اس وسی زرخیز علاقے کو وہاں بہنے والی پانچ اہم نہروں سے پہچانا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوا ہند یا ہندوستان نام کے پیچھے سپت سندھو یعنی سندھو علاقے میں پمپنے والی اگنی ہوتر ثقافت یعنی آگ گو پوجنے والی ثقافت کی پہچان ہے تحقیق سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انڈیا کا اصل نام تو بھارت ہے جو کہ بھرت سے لیا گیا ہے جبکہ بھرت نام کے تو کئی دوے دار ہیں زمانہ قدیم میں بھرت نام کے متعدد شخص تھے ان بھرتوں میں سب سے مشہور مہ بھارت کے بھرت ہیں اس کے علاوہ ناٹیا شاستر کے بھرت کا نام بھی تاریخ میں آتا ہے ان کے علاوہ ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں بھی یہ نام مختلف دوروں میں دیکھنے کو ملتا ہے ہندو مذہب کے ایک اہم گرنت ایتری برامن میں رامائن کے بھرت ہی بھارت کے نام کے پیچھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اس گرنت کے مطابق بھرت نے ایک چاروں سمتوں والی وسی زمین پر ایک بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے پوجہ کی جس کے بعد ان کی ریاست کو بھارت ورش کا نام ملا جین مذہب اور ثقافت میں بھی بھارت نام کا ذکر اور اس سے متعلق اہم معلومات ملتی ہیں بھگوان رش بھیدو کے بڑے بیٹے مہا یوگی کے نام پر اس ملک کا نام بھارت ورش پڑا سن سکرت زبان میں ورش کی معنی علیکہ یا حصہ ہوتا ہے مورکین بھارت کے نام کے پیچھے دشین تشکن طلا کے بیٹے بھرت کا بھی ذکر کرتے ہیں عام طور پر بھارت نام کے پیچھے مہا بھارت سے متعلق ایک کہانی مشہور ہے جس کے تحت ایک اہم رشی نے دعا دی تھی بھرت بڑا ہو کر ایک راجہ بنے گا اسی کے نام پر اس کی سرزمین کا نام بھارت مقبول ہوگا بیض مورکین اور تاریخی کتابیں بھرت کو بھارت کے نام کے پیچھے سب سے اہم وجہ بتاتے ہیں لیکن عام طور پر ماہرین کا خیال ہے کہ اس ملک میں مہا راجہ دشین تشکن طلا کے بیٹے بھرت سے پہلے بھی بھرت جن پائے جاتے ہیں اس لیے ان کا خیال ہے کہ بھارت کا نام کسی ایک شخص کے نام پر نہیں بلکہ ایک مقصود ذات کی بنیاد پر مشہور ہوا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ بھرت جن آگ کو پوچھتے تھے بھرت کی مانا آگ یا دنیا کی حفاظت کرنے والا یا ایک راجہ کا نام بھی ہے یہ وہی راجہ ہے جو سرسوٹی یعنی گگھر ندی کے کناروں پر راج کرتا تھا سنسکرت میں بھر کے مانا ہوتے ہیں جنگ اور بھر کا دوسرا مانا ہوتا ہے گروپ یا کھانا کھلانے والا ماہر لسانیات ڈاکٹر رام ویلاس شرما کہتے ہیں کہ یہ مانا ایک دوسرے سے اتنے مختلف اور ایک دوسرے کے بلکل برقس ہیں اگر بھر کے مانا جنگ بھی ہوتا ہے اور کھانا کھلانے والا بھی پھر تو اس لفظ کی کوئی مانا ہی نہیں رہ جاتی ڈاکٹر شرما کے مطابق بھر کی اصل مانا جن یا لوگ ہی ہے اور لوگوں کا یہی وہ گروپ تھا جس کی بنیاد پر بھرت نام مشہور ہوا بھارت نام کے پیچھے دس راجاؤں کی جنگ کی ایک کہانی بھی مشہور ہے قدیم بھارت میں ایک مشہور ذات بھرت کا نام متعدد بار لیا جاتا ہے یہ سرسواتی ندی یا موجودہ دور کے گگھر ندی کے کچھار علاقے میں بسنے والا ایک گروپ تھا یہ گروپ بھی آگے پوجا کرنے والا گروپ تھا انہیں بھرت جن کے نام پر اس وقت کے پورے علاقے کا نام بھارت ورش ہو گیا ویدک دور سے پہلے شمال مغرب میں رہنے والے بھرتوں کے متعدد گروپ تھے اور انہیں ہی جن کہا جاتا تھا ان متعدد گروپوں میں سے دس جنوں سے سوداس اور ان کے ترستو قبیلے کی جنگ ہوئی تھی اس عظیم جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ مہ بھارت سے بھی دھائی ہزار سال پہلے ہوئی تھی مورکین بھی لکھتے ہیں کہ دھائی ہزار سال قبل مسیح میں کورووں اور پانڈووں کے درمیان جنگ ہوئی تھی یہ ایک گھریلو چپکلش تھی جو ایک جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی وہ تو ٹھیک ہے مگر دو کمبوں کے ایک فیصلہ کن لڑائی میں ملک کا نام کیوں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں بھارت کی جگرہ فیائی سرحد میں آنے والی تقریباً سب ہی ریاستوں نے عصہ لیا تھا اس لیے اس کو مہ بھارت کہہ سکتے ہیں یہ جنگ داشا راگ جنگ سے بھی دھائی ہزار قبل ہوئی تھی یعنی آج سے ساڑھے سات ہزار سال پہلے اس جنگ میں ترستو ذات کے لوگوں نے دس ریاستوں کے گروپ پر فتح حاصل کی تھی ترستو جنوں کو بھرتوں کا گروپ کہا جاتا تھا اس جنگ سے پہلے ان کا الائکہ متعدد ناموں سے مشہور تھا لیکن اس فتح کے بعد اس وقت کے سماج میں بھرت جنوں کا اثر و رسوک بڑھا اور ان کے وسیع الائکے کو بھرت کے نام سے پکارا گیا آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کا نام کیسے پڑا اور کہاں سے آیا کہا جاتا ہے کہ ایرانی اور ہندوستانی پرانے رشتے دار ہیں ایران پہلے فارس تھا اس سے بھی پہلے ایران کا نام ایرینم آریا اور آریان تھا خیال کیا جاتا ہے کہ ہندو کشپاہیڈیوں کے اس پار آریا تھے ان کی جماعت یا گروپ کو ایران کہا جاتا تھا جبکہ ہندو کشپاہیڈیوں کے مشرق میں پورب یا مشرق تھے ان کے گروپ کو آریورت کہا جاتا تھا یہ دونوں مضبوط اور اثر و رسوک رکھنے والے گروپ تھے ہندوش لفظ ڈھائی ہزار قبل مسیح میں اکادی ثقافت میں بھی تھا اکاد سمیر مصر سب کے بھارت سے رشتے تھے یہ ہڑاپا دور کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثقافتیں آج نہیں ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے سے جڑی ہیں ایک اور وضاعت کے مطابق سندھ صرف ندی نہیں ہے سمندر اور پانی کو بھی سندھ کہا جاتا ہے سندھ کے ساتھ ندیوں والے مشہور سپت سندھ علاقے کو قدیم فارسی میں ہفت ہندو کہا جاتا تھا فارسی میں ہفت منہ ساتھ اور فارسی میں سندھ کو ہند بھی کہا جاتا ہے جبکہ انڈس اسی ہندوش کا یونانی روپ ہے یہ اسلام سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے یونان میں بھارت کے لیے انڈیا اور سندھ کے لیے انڈس لفظ کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ ہند ایک بہت قدیم لفظ ہے اور بھارت کی شناخت ہے اس طرح ہند کے ساتھ ستان جوڑ کر ہندوستان بنا یعنی کہ وہ جگہ جہاں ہندی لوگ رہتے ہیں اور ہندو بستے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے لیے سب سے موزون نام تو ہندوستان ہوگا حالیہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ انڈیا وہ نام ہے جس پر تقسیم برے سگیر کے وقت خود بانی پاکستان مومند علی جنہ نے بھی اعتراض کیا تھا اور اسے گمراہ کن قرار دیا تھا جنہ کا ماننا تھا کہ انڈیا تمام برے سگیر کے لیے مناسب ہے نہ کہ اس کے ایک حصے کے لیے انڈیا نام نے شروعاتی دنوں سے ہی ریاست کے اندر بھی کشم کش کو جنم دیا تھا انگریزوں نے برے سگیر میں اپنی سلطنت کے نام کے طور پر یونانی زبان سے اکس شدہ لفظ انڈیا کا انتخاب کیا تھا اور انڈیا نام کی کولونیل بنیاد نے دستور ساز اسیمبلی میں اس کے استعمال پر کچھ اعتراضات اٹھائے تھے اس سے حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سن سکرت عدب کے پورے مجموعے میں کہیں بھی انڈیا لفظ کا ذکر نہیں ہے نہ ہی یہ اسطلاع بدھمت یا جین تحریروں میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی یہ جنوبی ایشیا میں رائج دوسری زبانوں میں سے کسی میں بھی موجود ہے بانی پاکستان محمد علی جنہ اس تاثر میں تھے کہ کوئی بھی ریاست کولونیل برطانیہ کا دیا ہوا انڈیا نام نہیں اپنانا چاہے گی تاہم محمد علی جنہ کو اپنی اس گلت فہمی کا اندازہ اس وقت ہوا جب آخری برطانوی وائس رائل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہروں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ نہروں کی نئی ریاست انڈیا کہلائے گی ستمبر انیس سو سنتالیس میں ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے محمد علی جنہ کو لندن میں ہندوستانی آرٹ کی ایک نمائش کا اعزازی صدر بننے کی دعوت دی گئی محمد علی جنہ نے انڈیا نام استعمال کرنے کی وجہ سے اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کے افسوس کی بات ہے کہ کسی پر اسرار وجہ سے ہندوستان نے لفظ انڈیا اپنا لیا ہے جو یقینی طور پر گمراہ کن ہے اور اس کا مقصد الجن پیدا کرنا ہے انڈیا کے نام پر صرف محمد علی جنہ کو اعتراض نہیں تھا مگر انڈیا میں بھی نام بدلنے کی کوششیں کی گئی تھی تقسیم کے دو سال بید ستمبر انیس سو انچاس میں جب انڈیا کی دستور ساز اسیمبلی نے آئین کے مسعودے پر بحث شروع کی تو ریاست کے لیے ہندوستان کا نام بھی زیر گور آیا لیکن اسے مسترد کر دیا گیا ستمبر انیس سو انچاس کو مسعودہ سازی کمیٹی کے چیرمن بی آر امبیٹ کر نے آرٹیکل اے کے مسعودے اٹھارہ میں ایک ترمیم پیش کی جس میں تجویز کیا گیا کہ ہندوستان یعنی بھارت ریاستوں کا ایک اتحاد ہوگا اس تجویز نے دستور ساد اسیمبلی کے عراقین میں ایک پرجوش بحث کو جنم دیا بھارت نام کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس کی گہری تاریخی اور ثقافتی جڑے ہیں جبکہ مخالفین کا خیال تھا کہ انڈیا اب دوسرے ممالک میں استعمال ہونے کی وجہ سے زیادہ موزون نام ہے مورخین کا کہنا ہے کہ ہندوستان ایک نسبتاً حالیہ استلہ ہے جسے اس کھتے میں یونانیوں کی آمند کے بید متعرف کرایا گیا تھا جبکہ بھارت کی گہری تاریخی اور ثقافتی جڑے ہیں اور قدیم تحریروں میں جیسے ویدوں، اپنشدوں، برہمنوں، ماہ بھارت اور پرانوں میں بھی بھارت کا ذکر ملتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ بھارت ملک کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کی بہتر نمائندگی کرتا ہے جبکہ انڈیا سندھو یا انڈس سے ماکھوز ہے جو دریائے سندھ سے قربت کی وجہ سے پاکستان کے لیے زیادہ موزون نام ہے آزادی کے بعد نہرو نے برسگیر کی تمام تاریخی اور ثقافتی میراس پر دعویٰ تو کر دیا تھا لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ یہ نام جگرافیائی طور پر نہرو کی نئی ریاست پر لاغو نہیں ہوتا تھا یوں جب انیس سو پچاس میں ہندوستانی آئین بنا تو اس میں نئی جمہوریہ کو انڈیا وہی بھارت یعنی انڈیا دیٹس بھارت کہا گیا مطلب کہ ایک ہی جملے میں دو نام تجویز کیے گئے اسی لیے پاکستان کے برعکس ملک کے نام کی بحث آج بھی انڈیا میں موجود ہے ہوا یوں کہ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانی تہذیب پر تعمیر ہونے والے پاکستان کا نام ایک مخفف پر رکھا گیا جبکہ بھارت کے چار نام سامنے آئے بھارت جس کا مطلب ہے سندھ کی سرزمین جو آج پاکستان میں ہے ہند جس کا مطلب ہے سندھ وہ بھی آج کے پاکستان میں ہے ہندوستان جس کا مطلب ہے سندھ کی سرزمین جو بھی پاکستان میں موجود ہے اور نام بھارت ایک افسانوی بادشاہ یا قبیلی کا نام ہے جس کا وجود ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اب انڈیا کے آئین کے آرٹیکل ایک میں انگریزی ورزن میں انڈیا اور بھارت کا استعمال کیا گیا ہے اور ہندی ورزن میں صرف بھارت کا استعمال کیا گیا ہے سن 2020 میں بھی انڈیا میں ملک کا نام بدلنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انڈیا کا نام صرف بھارت کیا جائے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا عدالت نے کہا کہ آئین میں پہلے سے ہی بھارت نام درج ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ انڈیا دیٹس بھارت یعنی انڈیا جو بھارت ہے اور آج کل انڈیا میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث شدو مد سے جاری ہے جس کا آگاز اس وقت ہوا جب انڈیا میں جی ٹونٹی سربرائی اجلاس کے موقع پر انڈیا کی صدر دروپدی مرمو کی جانب سے اشائیہ کے لیے بھیجے گئے دعوت نامیں پر جملہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا گیا سچ میں تو انڈیا ہندوستان اور بھارت کے نام کے پیچھے یہی حقیقت ہے باقی تو انڈیا کے عوام اور لیڈرز کی مرضی ہے اپنے ملک کو جس بھی نام سے پکاریں موسیقی